پنجاب کے پینسر ٹلاک سے زائد گیس آریفین کے لیے بڑی خوش خبری گھریلو سارفین سے گیس پریشر چارجز کی وصولی گیا کہہ کاہونی قرار جسٹس آرشائے ملک نے پریشر چارجز وصولی کے لیے دار درخواست خارج کر دی بارہ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری بلوں میں وصول کی گئی رقم واپس کرنے کا حکم یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن کے گریجویٹس کی ڈگرییاں دوبارہ پرنٹ کرنے کا فیصلہ ڈگریز پر طلبہ کے ناموں اور قلدیت کی غلطیاں ہونے پر گورنر کا ایکشن قائم اکام کنٹرولر ڈاکٹر ایجاز تطلہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ڈگریز میں شعبہ امتحانات کی غفلت سے جنس تک غلط راعت کر دی گئی یونیورسٹی آف ایڈیوکیشن کے شعبہ امتحانات کے افسرام کی سرزنے مصابقتی کمیشن آف پاکستان کا پاکستان فلور میلز ایسوسییشن کے دفتر پر چھاپا مصابقتی کمیشن نے ایسوسییشن کا اہم ریک آف قبضے میں لے لیا فلور میلز ایسوسییشن پر ملی بھگت سے آتے کی قیمتوں میں اضافق الزام کمپیوٹر سمیت تاہم فائلیں اور اجلاسوں کی کاروائیاں بھی قبضے میں لے لی گئیں حمزہ شہباز کی منی لانٹرنگ کیس میں درخواست زمانت پر سماعت ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی درخواست زمانت خارج کر دی جس پس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی سربراہی میں دورکمی بینچ نے فیصلہ سنایا حمزہ شہباز کی اکاؤنٹس میں بیرون ملک سے رخم آئی نیپ کا موقع حمزہ شہباز کا وکیل بھی عدالت میں ذرائع آمدن ثابت کرنے میں ناکام رہا عدالت نے دلال سننے کے بعد درخواست مسترد کر دی احتساب عدالت میں پیراغون ریفرنس کی سماعت وعدہ معاف گواہ کیسر امین بٹ کے پیش نہ ہونے پر وارن گرفتاری جاری جج جواد الحسن نے ریفرنس کی سماعت چوبیس فروری تک ملتوی کر دی خواجہ سلمان رفیق پیش ساد رفیق پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کی وجہ سے پیش نہ ہوئے کارکنان کا عدالت کے باہر رانماؤں سے اظہار ایک جہتی خواجہ برادران کے حق میں نارباسی وزیراعظم عمران خان پندرہ فروری کو لاہور آئیں گے عمران خان گورنر ہاؤس میں احساس پرگرام کی تقریب میں شرکت کریں گے وزیراعظم عمران خان سے گورنر اور وزیراعلا کی ملاقات ہی ہوگی عمران خان ایوان وزیراعلا میں عالی سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے اس حق دار کی رہاشگاہ کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کے خلاف تحریری حکمیں امتنائی جاری اس حق دار کی اہلیہ تبسم دار کی درخواست پر دو صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری ہوا تبسم دار کے نام گھر کو تحکم سانی پناہ گاہ میں تبدیل نہ کرنے کا حکم ادھر زلہ انتظامیہ کی جانب سے اس حق دار گھر سے پناہ گاہ ختم کرنے کا فیصلہ پناہ گاہ میں بے گھر افراد کے لیے لگایا جانے والا سامان واپس نکالا جائے گا ینگ ڈاکٹرز نے منگل سے جنرل ہسپتال میں احتجاز کی کال دے دی مطالبات منظور نہ ہوئے احتجاز کا دائرہ کار وسیع کیا جا سکتا ہے صدر وائی ڈی اے جنرل ہسپتال امار یوسف کی نیوز کانفرنس بولے ایک سو چار پوسٹ گریجوئیٹ ٹرینرز کو سات ماہ سے معافظہ نہیں دیا گیا وزیر سہت مفاہمت کی پالیسی پر یقین نہیں رکھتی کنسلٹنٹ کی پورٹس خالی ڈاکٹرز ہسپتال چھوڑ کر جا رہی ہیں نصیر آباد میں قتل ہونے والے نوجوان کے بورسہ کا احتجاز لوہہکین کا پر دوست مارکیٹ چوک میں لاش رکھ کر سڑک بلوک کر دی لوہہکین نے چوک کو چاروں اعتراف سے ٹرافک کے لیے بند کر دیا ملزمان گرفتار نہ ہونے پر مظاہرین کی پولس کے خلاف شدید نارے بازی گوالمنڈی کے علاقے چیمبرلین روڈ پر فارنگ آرٹیفیشل لیڈر مارکیٹ کا صدر آباد پال شدید زخمی ہسپتال منتقل دکانداروں نے واقعے کے خلاف مارکیٹ بند کر دی ملزمان نے بھرے بازار میں فارنگ کی اور فرار ہو گئے سبزہ زار میں ڈاکوں کی لوٹ مارک کا سلسلہ جاری بھرے بازار میں ڈاکوں نے گن پوائنٹ پر میاں بیوی کو لوٹ لیا واردات کی سی سٹی وی سٹی فارٹی ٹو نے حاصل کر لی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے ماسک پہن رکھی ہیں ڈاکوں نے گن پوائنٹ پر شہری فیاس اور اس کی اہلیہ سے لوٹ مارک کی لاکھوں مالیت کے زیورات اور موبائل لوٹ کر پر آئے شہر میں چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا ل او ایس روڈ کے علی بابا کار شوروم سے موٹر سائیکل چوری کی واردات دو چور شہری بولام نبی کی موٹر سائیکل کو چوری کر کے فرار سٹی فارٹی ٹو نے واقعی کی پوٹیج حاصل کر لی شہر میں چوری کی وارداتوں میں کمی نہ سکی مغلپورا چور اہل خانہ کی عدم موجودگی میں گھر کا صفائح کر گئے چور محمد شفی کے گھر سے سات لاکھ نقدی لے گئے سیف سٹی کے کیمرو کی موجودگی میں بھی چوری کی وارداتیں کم نہ ہوئیں چور گھر برگ سے شہری کی مہران کار چوری کر کے فرار واردات کی سی سٹی ویپوٹیج سٹی فارٹی ٹو نے حاصل کر لی شہری نے اندراج مقدمہ کے لیے پولس کو درخواست دے دی شہر میں آوارہ کتوں کی دہشت برقرار آوارہ کتوں نے مزید 66 لاہوریوں کو کٹ دیا رمہ سال آوارہ کتوں کے کارٹنے کے اڑھائی ہزار سے زیاد کیسز ریپورٹ ہوئے زلہ انتظام میں نے آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم تھنڈی کر دی میٹروپولٹن کارپوریشن سپیشل سکوارٹ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن پیر مکی کچھا راوی روڈ سے تجاوزات قبضے میں لے لی گئی دورانے آپریشن تجاوزات کا دو ٹرک سامان قبضے میں لیا گیا کرتبا چوک پر دو ٹرک آپس میں ٹکرا گئے ڈراور زخمی تیز رفتار کے بعد ڈراور ٹرک پر کابو نہ رکھ سکا ڈراور کو ریسکیو اہلکاروں نے زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی سربراہی میں سہت دشمن مافیا کے خلاف گرانڈ آپریشن چھے فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ قوانین کی خلاف وردی پر دو سیل ناکس انتظامات پر دو فوڈ پوائنٹس کی پروڈکشن اصلاح تک بند دو کو بھاری جرمانہ چھہ ہزار نو سو کلو پاپ پڑ چار ہزار کلو مسلوئی فلیور چار ہزار کلو جالی پیکنگ برامت شہر میں سرکاری نیخ نامی پر سبزیوں کی فروغ خواف بن گئی پراس کنٹرول مجیسٹریٹ نے شہری کو منافقاروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا لہزن اور ادرک چار سو سے چار سو پچاس روپے پی کلو میں ہی فروغت ہوتے رہے حکومت کا مہنگائی کو قابو کرنے پر فوکس ہے کابینا میٹن کے بعد بھی آپ کے سامنے نئی چیزیں آئیں گی وسیر تالی مراد راست کی میڈیا سے گفتگو بولے مہنگائی کے حوالے سے نئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں رمضان میں قیمتوں میں واضح فرق نظر آئے گا حکومت نے قوم سے کیا کوئی وعدہ پورا نہ کیا ایک ہی رات میں آپ کے پیارے نے چینی کی قیمت میں اضافہ کیا چینی کی قیمت میں پنتالیس ارب روپے کمائے گئے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق حکومت پر برس پڑے بولے ہماری حکومت آئی ایم ایف کی غلام بن چکی ہے ایم ایف کے کارندوں نے نیا بجٹ بنانا شروع کر دیا ہے میٹرپولٹن کی کروڑوں کی کمرشن پروپٹی سے مطالق ایک مرتبہ پھر کمیٹی بن گئی کمرشنر سیفنچم کی سربراہی میں کمیٹی خریداروں کو رجسٹری دینے کا فیصلہ کرے گی میٹرپولٹن کا نو سو اناسی جائدادوں کو فرنز جمع کرنے کیلئے فروخت کرنے کا فیصلہ انیس سو اٹھان میں میں حکومت نے سڑکوں کی اثر انو تامیر کے لیے جائدادوں کو بیچنے کا فیصلہ کیا نئی اداعیاں جمعنا کرانے والوں کی جائداد بھاک کے سرکات ضبط کر لی جائیں گی پنجاب پبلک پرائیوٹ آثارٹی نے نئے مالی سال کا پلان تیار کر لیا آثارٹی نے ترقیاتی بجٹ کا پلان پی این ڈی بورٹ کو ارسا کر دیا پنجاب میں پچیس میگا پراجیکٹ پر لاغت تقنینا تین خرب تائیس ارب کا ہوگا جبکہ روڈ سیکٹر منصوبوں کو مکمل کرنے کیلئے ایک خرب دس ارب ہیلتھ کے دس منصوبوں پر ایک خرب پچاس ارب لاغت کا تقنینا لگایا گیا لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں کی سیکیارٹی خطرے میں جیلوں میں سیکیارٹی کے لیے لگایا جانے والے کیمرے، سکینرز، وارک تو گیٹز، میٹل ڈیٹیکٹر سمیت دیگر آلات کی تنظیب کا کام رک گیا حکومت نے دو سال میں چوبیس سو ملین کی سکیم کے لیے تاحال صرف ساڑھے چار سو ملین جارے کیے اداگی نہ ہونے سے مطالقہ کمپنی نے کام روک دیا ورکرز ویلفر بورٹ کی اہم اسامی پر تنازے دو سال بعد بھی حل نہ ہو سکا اہل افسران اہم اسامی پر بھرتی کے لیے انتظار کی سولی پر لٹک گئے ڈیریکٹر ایڈوکیشن کی اسامی پر تیس یوم کی ڈیڈلائن کے باوجود تیسلا نہ ہو سکا ڈیریکٹر محمد اشرف کی سینیونٹی اینو سی پر تائیوناکی کا کیس چیف سیکرٹری کو بھیجوائے گیا نابینا افراد ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے بادامی باغ لاری اڈڈا روڈ پر نابینا افراد کا احتجاز نہ رباسی سرکاری نوکریاں دینے کے وعدے وفا نہ ہو سکے نابینا افراد کا شکوہ مظاہرین نے احتجاز ختم کر دیا بولے ساتھیوں سے مشورہ کر کے مال روڈ پر گھر نہ دیں گے پنجاب حکومت کے نابینا افراد سے کیے وعدے وفا نہ ہو سکے نابینا افراد نے وعدہ خلافی پر احتجاز کا اعلان کر دیا نابینا افراد کا سترہ فروری کو لاہور میں میٹرو بس سرویس بند کرنے کا منصوبہ حکومت نے تین ماہ میں نابینا افراد کو ملاسمتیں دینا تھی تین ماہ میں صرف دو سو دو نابینا افراد بھرتی کیے جا سکے خواتین ایم پی ایس کی مایوس کن کارکردگی پر نون لیگ کی آلہ قیادت کا نوٹس قیادت نے خواتین ایم پی ایس کی ایک کارکردگی کا جائزہ لینا شروع کر دیا لیگی خواتین کے اسمبلی حاصلی پروگرامز میں شرکت کا رہکار تیار کرنے کی ہیدار غربت کے ہاتھوں مجبور شہری بچے فاروق کرنے مال روڈ پر آیا نشتر کالونی کے رہاشی احمد کا چار بچوں کے ساتھ مال روڈ پر احتجاج احمد اور بچوں نے بچیاں برائے فاروق کے پلیکارز اٹھا رکھے تھے چارل پروٹیکشن بیورو کی ٹیم کے آتے ہی شہری کے تیور بھی تبدیل احمد کا بچے چارل پروٹیکشن بیورو کی تحویر میں دینے سے انکار چارل پروٹیکشن بیورو نے پولس کی مدد سے بچے اپنی تحویر میں لے لیے توہین عدالت تو افسران کی عادت بن گئی ہے جسٹس علی باکر نشفی کے نابی نافرات کے کیس میں ریمارکس بولے نابی نافرات تو مستقل کر دیا تو تقرر نامیں دکھائیں سیکرٹری سپیشل ایڈوکیشن نے تقرر نامیں پیش کر دیئے عدالت نے سیکرٹری سپیشل ایڈوکیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹانے کے استعداد مسترک کر دی درخواست کیسے نمٹائیں؟ یہ تو روز کی عادت پڑی ہے فاصل جج کے ریمارکس وزید سما 13 مارچ تک ملتوی لیسکو پینشن پروڈ کیس کے پندرہ ملزمان کو بری کر دیا گیا سپیشل جج سینٹرل صفدر سلیم شاہد نے بری کرنے کی درخواست منظور کر لی لیسکو علام اکبار ٹاؤن کیس میں ملوث مجاہد سعید رانہ سمیت پندرہ افسران نامزد تھے ملزمان کی بری کرنے کی درخواست عدالت نے دلال کے بعد منظور کی نرسلی سے آٹھ فین جماعت تک امتحانی نظام میں اصلاحات متعارف نئے امتحانی پالیسی، فریمورک کا اطلاق، نئے تعلیمی ساتھ دے ہوگا سائنس اور ریاضی کے جدید رجحانات کو جائزہ سکیم کے مطابق متعارف کروایا گیا حاصل شدہ نتائش پرم اپنی معلومات سے اصافزہ ریسر سکولرز استفادہ کریں گے سکولز میں بوائز سکاؤٹس کو ایک بار پھر فعل کرنے کا فیصلہ ہر سکول میں بوائز لیڈرز سمیت کم از کم بیس بوائز سکاؤٹس سیاد کیے جائیں گے سکول انتظام یا ٹریننگ کے دوران بوائز سکاؤٹس کو یوم یا تین سو روپے ادا کرے گی بوائز سکاؤٹس کا میکزین، پارک سکاؤٹس ہر سکول کی لائبریڈی میں خرید کر رکھا جائے گا وزیراعلا کی زیر سدارت صوبائی ٹاسپورٹ براہ انتظام یا پولیو کا اجلاس صوبائی وزیراعلا ڈاکٹر یاسمین راشد مراد راز ویاز الحسن چوہان کی شرکت صوبہ بھر میں انتظام یا پولیو کیلئے مربوط انداز میں موثر اقدامات کا فیصلہ وزیراعلا نے دو ہزار بیس میں ہر ماہ انتظام یا پولیو مہم چلانے کی منظوری دے دی سپیکر چوتری پرویز الہ کی حافظ تاہر اشرفی کے گھر آمد سپیکر پنجاب اسمبلی نے تاہر اشرفی سے ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت کی صوبائی وزیر حافظ امار یاسر، راسخ الہی اور دیگر بھی سپیکر کے ہمراہ تھے چیف سیکرٹری پنجاب آزم سلیمان کی زیر سدارت اول سیکرٹریز کانفرنس کا انکار کانفرنس میں پنجاب کے تمام محکموں کے سیکرٹریز کی شرکت سالانہ ترقیاتی پروگرام، ترقیاتی منصوبے، پینشن کیسز ایجنڈے میں شامل پی ایسیل کی سیکیورٹی، سی سی پیو، لاہور، ذلفکار، حمیل کی زیر سدارت اجلاس، دی آجی، بابر سعید، سی ٹیو ملک لیاقت، سی سپی، محمد نوید سمیت، دیگر افسران کی شرکت، ورک کبرڈی کپ اور پی ایسیل ایونٹ ایک ساتھ ہونے کا بھی جائزہ لیا گیا شیری کمپنی ہواوے کے وفقی، وزیر طوانائی بنجاب، ڈاکٹر افسر ملک سے ملاقات، وفقی طوانائی کے شعبے میں تعاون اور سرمایہ کاری پر بریف کیا ایڈیشنل چیف سیکرٹری طوانائی ارم بخاری بھی ملاقات میں شریف تھی انسانی حقوق کی علم بردار اور رامریت کے خلاف آواز اٹھانے والی معروف قانوندان آسمہ جہانگیر کے آگ دوسری برسی معروف قانوندان نے ہمیشہ جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کیا مزدورہ کے حقوق کی بات ہو یا خواتین کے آسمہ جہانگیر ہر محاص پر ہراول دستے کی صورت نظر آئیں معروف قانوندان سپریب کورٹ بار کی صدر بھی رہی ہائی کورٹ بار میں تین روزہ کتاب میلے کا آغاز ہائی کورٹ بار میں وقلہ کی ریاحتی نرخوں پر کتابوں کی فراہمی کے لیے سٹرال لگ گئے وقلہ کو کتابوں کی خریداری پر پچاس سے ساتھ سی ست ریاحت کتاب میلہ آج سے تینہ فروری شام چار بجے تک جاری رہے گا اور سورج اور باتوں کی آنکھ میں چولی جاری شہر کا مطلع جزوی طور پر ابرالود درجہ حرارت بارہ سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا میں رمی کا تناسب اکیامل فیصد ریکارڈ کیا گیا میکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوب اس گھنٹوں کے دورہ بارش کا کوئی امکان نہیں